میرے دانتوں سے خون آتا ہے کیا یہ خون پاک ہے؟ ان کا سوال یہ ہے میرے دانتوں سے خون آتا ہے کیا یہ خون پاک ہے؟ بھائی دیکھو اگر اتنی مقدار میں خون ہے نا کہ آپ کے تھوک میں خون آوی ہے ملکہ ریڈ کلر کا بھی تو تھوک آپ کا باہر آتا ہے تو اس سے تو آپ کا حضور ہوگی ہے لیکن اگر تھوک آوی ہے خون پر پیلا تھا ہلکا تھا کوئی اس پر رنگت آگئی تھوک میں تو پھر آپ کو حضور پھوٹے گا لیکن اگر اتنی مقدار میں خون بہرہ آپ کے مسئولوں سے کہ آپ اگر تھوک نمٹائیں ہیں ایسا جیسے پھولی کرتے ہیں اور زیادہ خون نظر آئے تو ملکہ نہیں جی ان کے سوال یہ ہے حضرت زید بن ہارزہ نے حضرت زینب کو طلاق کیوں دی؟ بھائی دیکھو روایتوں سے یہ بات ملتی ہے کہ ان دونوں کے مزاج نہیں ملے تھے حضرت زید بن ہارزہ غلام تھے غلام تھے غلام تھے اور یہ ایک قریش کی مطلب بہت بڑے خاندانی خانون تھی حضرت زینب انہیں ایکسپٹ نہیں کر سکیں تو ان میں آپس میں ڈسپیوٹ پیدا ہو گئے تھے اور اکثر جھگڑے سے رہتے تھے تب حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکہ جو ہے مفیس کرا گیا تھا ختم گرا گیا تھا اس کے بعد پھر اللہ نے آسمانوں میں ان کا نکہ نماز میں کئی غلطی پر ایک ہی سجدہ سو ہوگا ان کا سوال ہے نماز میں کئی غلطی ہیں ہوں کیا ایک ہی سجدہ سو ہوگا بلکل بھائی اول تو اتنی غلطی یار نماز میں ہو رہے ہیں اس کا مطلب دھیان آپ کا کہیں ہو رہے ہیں اس سے تو بہتر ہی ہے کہ نماز دورا دیں ہوں لیکن پھر بھی میں جواب آپ کا یہ ہی ہے کہ کئی غلطی کو بھی ایک سجدہ سو ہو رہے ہیں جی جمعہ کروں جاتے ہیں جمعہ کروں جاتے ہیں جمعہ کروں جاتے ہیں جمعہ کروں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا بھرپا اکثر آتی ہیں عورتیں اور زکاعت مانتی ہیں کہ ہمارے پیان کو چار مہین ہوئے کہ بچوں کے لیے راشن نہیں ہے اتنا بڑا گناہ ہے یہ اپنے ہز میں اپنے بچوں کی کفالت چھوڑ کے جماعت میں جانا آپ تصور نہیں کرتے ہیں نہ تو نبی کی سنت نہ صحابہ کی سنت اس لیے مذہور ہی کریں اپنے گھر کیلئے راشن نہیں کرتے ہیں حج تک کیلئے تو یہ کہا کہ اگر چالیس دن کا راشن ہو اپنے بچوں کے لیے تب جا سکتے ہو حج جو فرض ہے یہ تو نفلی عبادت ہے اس لیے بچے اس طرح کی حرکتوں سے اور اپنے گھر کی کفالت کریں لوگوں کی باتوں منایں خوش کریں اللہ کو نہ کہ لوگوں کو یہ نہیں کہ میں تو تشکیل میں نام لکھوا دیا میرا تو لسٹ میں نام ہے مجھے جانا ہی جانا ہے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنی ہے بندوں کی نہیں خوشنودی حاصل کرنی ہے ہاں اگر آپ کے پاس خوروانی ہے پیسے کی پچھالیس دن کے لیے آپ جانا چاہتے ہیں جماعت میں جائیں اپنے بچوں کے پیچھے آپ کی فالت کے لیے پورا سب کچھ پیسہ بھی اور ان کے لیے لانے لے جانے کے لیے ڈرائیور بھی سب کچھ چھوڑ کے جا رہا اور نہ آج کل کا مہم جوان بچیوں کو اپنے بچوں کو اس طرح چالیس دن تک بے باپ کا چھوڑ کے جانا میرے ذریب بلکل چاہتے ہیں کیونکہ سوال ہے ہاں باسٹین کی شرٹ میں اگر بغیر ٹوپی کے مستقل نماز پڑھنا کہتا ہے بلکل چاہتے ہیں بھائی کیونکہ سطر جو مرد کا بتایا اللہ نے یہ مرد کیلئے جواب دی رہا نا عورتوں کیلئی نہیں عورت کا تو پورا جسم سطر ہے اسے سر بھی ڈھکنا پڑے گا اور بازوں بھی ڈھکنے پڑے گی لیکن مردوں کے لئے سطر جو ہے وہ نام سے لے کے بھکتوں تک اور ایک حدیث میں اس نے کہا نماز میں کندے بھی ڈھک گیا گیا ہاں باسٹین میں اسے کندے ڈھک گیا ہیں سر کے لئے کوئی حدیث نہیں ہے تو اس لئے بینہ ٹوپی کے مستقل نماز پڑھیں ہاں باسٹین میں پڑھیں یہ ہمارے ہاتھ دادا شدہ تے ہیں مچھر چھانتے رہتے ہیں ہاتھی نگل جاں سود کا سارے کاروں مار کریں گے ہاں باسٹین والے کو ملتی سے باہر کر دیں گے بینہ ٹوپی والے کو سف سے باہر کر دیں گے ہاں جی آپ کیا کہہ رہے ہیں ہاں 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 یا ہر بار کلمہ پڑھنے پر محمد نام آنے پر یا قرآن میں نام آنے پر درود پڑھنا ضروری ہے بڑا اچھا سوال ہے بھائی ان کا یا ہر بار نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پڑھنا ضروری ہے مطلب کلمہ پڑھنے پر ہاں کیونکہ نبی کی جو حدیث ہے نا وہ یہ فرمایا حضور نے کہ میرا نام سنو اور اگر تم اس پر درود نہ بھیجو مجھ پر تو تمہاری حلاقت ہو یہ اس کا مقوم ہے حدیث کا اس میں سننے کی بات کہی گئی ہے یہ بات کر رہا ہے درود پڑھنے کی پڑھنے کے لیے کوئی بھی حدیث نہیں ہے تو اس لیے پڑھنے پر درود پڑھنا کلمہ پڑھنے پر نبی کا نام آپ نے محمد الرسول اللہ کہا نبی کا نام آیا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہہ رہے تو کوئی گناہ نہیں ہے کہہ رہے تو مصطحب ہے سنت نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے مصطحب کہتے ہیں ان سے کہ آپ کرو گے تو سواف نہیں کرو گے تو کوئی گناہ ہے اگر سوال یہ ہے کہ ہاں شرٹ میں پہلی سبت میں نماز پڑھنے سے کیا فریشتوں کا دکت ہو بھئی جس نے یہ بات بتائی اس نے فریشتے دیکھے ہوں گے میں نے تو دیکھے ہوں گے میرے ندیگ تو جب اللہ کو دکت نہیں ہے رسول اللہ کو دکت نہیں ہے تو فریشتوں کو کیا دکت ہوگی اس ٹائم جو صحابت ہے نا اگر میں ان کا خاکہ کھیلتوں ہوں آپ رونے نہیں ہوگی موسیقی 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 پڑھیں پران کی آیت ہے کہ جب بہت زیادہ پریشانی ہوں اس کے بعد بلائی ہے ہر برائی کے بعد بلائی ہے اس لیے ہزران آپ نے آیت پڑھے ہوں گی وہ جو آیتیں ہیں تو اتنی ساری پریشانیوں کے بعد جب اللہ نے چاہا کہ میں اپنے نبی کا ناڑ کروں تو اپنے پاس بلائی اور پھر لائی ہے میراج عطا کی نماز عطا کی وہاں بہت بہت ساری نعمت عطا کی نبیوں سے ملاقاتے کرائی نبیوں سے امامت کرائی براغ دکھایا جب نے اللہ علیہ السلام کے ساتھ سفر کر آیا میں کیا بتاؤں آپ کو اتنے قلیل عرصے میں اتنا طویل سفر پوری کائنات میں کبھی نہیں ہوا جیسا میراج کے سفر ہوا کہ جب تب ہی گئے تو بستر گرب تھا جب آئے تب بھی بستر گرب تھا پوری کائنات دھونے کے بعد جو کنڈی ہلتی بھی چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح وہ کنڈی ہلتے ہیں میں نے تو یہ تک لکھا جو آشید رسول ہیں انہوں نے یہ کہا اپنے جملوں میں کہ نبی سے ہی کائنات کی سانسے چلتی ہیں وقت چلتا ہے اللہ نے نبی کو اپنے پاس بلا لیا وقت روک کیا گنڈی اسی طرح چلتی رہی بستر اسی طرح کرم رہا اور نبی جب واپس آئے تو پھر وقت شروع ہو گیا اس بیچ میں وقت چلا ہی نہیں ہے سیکنی منٹ کچھ نہیں چلے جب تک نبی اس کائنات میں نہیں ہے نبی ہمارے بیچ میں موجود ہیں آج بھی اپنے تعلیمات کے ذریعے اسی لئے وقت چل رہا ہے ان کا سوال یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اللہ کو دیکھا تھا کچھ روایتوں میں اللہ کو دیکھا تھا کچھ صحابہ کی روایت ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ اللہ کی تجلی دیکھیں اللہ سے بات چیت کی قرآن بھی یہ بات کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے پاس پہنچے تو ناؤں کی نگا بے کی بلکہ حد میں رہی اللہ سامنے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا کچھ دیکھانا تھا کچھ دیکھا ہے کہ سور نجم کیا ہے تھا آپ پڑھو گے کہ نہ بھائی نہ حسن نکلی اور اس سے دونوں باتیں نکلتی ہیں کہ حضور نے اللہ کو یا تو تجلی دیکھیں حضور کی اللہ کی مور دیکھا پڑیا صرف بات پکے طور پر کوشنگ آئے نہ تھا کیونکہ نبی نے اس بارے میں کوئی اس طرح کی بات نہیں بتائی کیا امام صاحب کے بیچے ساری تکبیریں پڑھنا ضروری ہے اگر آپ دلی دل میں پڑھو گے تکبیریں پڑھنا ضروری ہے بلکل بھائی اگر آپ دلی دل میں پڑھو گے تب کی درامل چلے گا آپ کی نماز جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اگر کہیں تو اللہ صرف جب وہ سمی اللہ حلی بن حمیدہ کہیں تب آپ کو رب بنال اگل حمد کہنا ہے ان کے پیچھے اپنی اگر نماز آپ پڑھ رہے تو اس میں آپ کو دونوں کہنا ہے تبی اللہ حشمن حمدہ رب بنال لگہ ہم یہ یک مام کے بیچے آپ سٹر ہوں میرے غال میں آتے ہیں آخر دول ساتھ فرمیٓ تو انشاءاللہ اگل حفظ کریں کے لئے دیر ہوئے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد علیہ وسلم اے اللہ تو ہمارے بنہوں کو معاصلہ اللہ وہ رحمت سلام